بسم اللہ الرحمن نحیم اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو اس کے لئے سواف کا استعمال بہت ہی بہترین ہے سواف کے استعمال سے ہماری ڈائیجیشن بہتر ہو جاتی ہے اور ڈائریا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے بہترین ماؤت فریشنر ہے اور بیٹ لاؤس کے لئے بہترین ہے کیونکہ ہماری ڈائیجیشن کو بہتر کرتا ہے اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ایک ٹیبل سپون ہم نے سواف کا لینا ہے اور اسے ہم نے شامل کرنا ہے ایک گلاس پانی میں یہ بڑا گلاس لیا ہے میں نے پانی کا اور اب اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے اوورنائٹ یعنی کہ رات بھر کے لئے ہم نے سواف کو ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اوورنائٹ اس کو سوک کرنے کے بعد یہ سواف کچھ ایسی ہو جائے گی یہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئی تھی آپ کو دکھانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس پانی کو ہم نے بوائل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک سواس پین اور اس میں سارا پانی شامل کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم ہلکی حاج پہ بوائل کریں گے ایک بڑا گلاس پانی کا لیا تھا میں نے پانچ منٹ پکنے کے بعد یہ پانی کانٹیٹی میں کام ہو جائے گا یعنی آدھا گلاس رہ جائے گا تو یہ پانچ منٹ تک پانی پک چکا ہے اور اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور اس پانی کو ہم تھنڈا کر لیں گے اسی سواس پین میں ہی رہنے دیں گے اور اسی میں ہی تھنڈا کریں گے پانی تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے کلاس میں ایک سٹینر کی مدد سے چھان کے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجے کامنٹ کیجے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے اب یہ میں نے لے لیا ہے ہاف لیمن اور اسے میں اس پانی میں نچوڑ دوں گی لیمو سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھا بعض لوگ کو لیمو نہار مو سوٹ نہیں کرتا اور ابھی تو جیسے سردی کا موسم ہے تو لیمن کی استعمال سے گلہ بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ جو ہے اسے وائیڈ بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی استعمال نہ کریں اس میں لیمن کا یہ پانی پھر بھی اتنا ہی افیکٹیو ہوگا دس سے بارہ دن آپ نے یہ پانی استعمال کرنا ہے رات میں آپ نے بھگو کے رکھنا ہے صبح آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اس میں آپ نے لیمو ڈالنا ہے اور آپ نے اسے نہار مو پینا ہے یعنی کہ ناشتے سے آدھا گھنٹے پہلے اس پانی کو پینے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے دس سے بارہ دن میں آپ کو خود فرق محسوس ہوگا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ